یہ کمپنی ایسی کمپنی ہے کہ جو بھی ان کے پاس کریں اور پیسے بھی ان کو حمید ہے دکھاؤ میرا جوتا بندہ دلتا کرتا ہے ان کو جوتے سے جانا وہ مارنا چاہیے میں اتنا امیر ہو گیا ہوں اس کمپنی سے میں نے اتنا کمایا لاکھوں کما لیا میں نے کوٹھییں وغیرہ بنوا لی آپ کو اپنی پیمٹ ان سے نکلوانے کے لیے آپ کو اور بندے ان کو دینے ہوں گے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے آج کس ویڈیو کے اندر ایک ایسی کمپنی کو میں ایکسپوز کرنے والا ہوں جو کہ غریب لوگوں کو لوٹ رہی ہے ان کی پاکٹ سے پیسوں کو نکلوا رہی ہے کس طرح سے وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کس طرح سے وہ آپ کی پاکٹ سے پیسوں کو نکلواتے ہیں اور جوب کا کس طرح سے آپ کو جھانسہ دیتے ہیں اس ویڈیو کے اندر پروپر سٹیپ با سٹیپ کلیر کرنے والا ہوں اگر آپ بھی اس جھانسے کے اندر پھسنے والے ہیں تو آپ ابھی سے alert ہو جائیں اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ دوی بیل آئیکن کو بھی لازمی سون کر دیجئے گا کیونکہ ایسی useful ویڈیو میں اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ لوگوں کو جوابز کا جھانسہ دیتی ہے جھانسہ دینے کے بعد وہ انہی کی پاکٹ سے پیسوں کو نکلوا رہتی ہے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر ٹائنز کمپنی کی اگر آپ ٹائنز کمپنی کو جانتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کافی زیادہ اس کی خلاف ویڈیوز بھی بن چکی ہیں کہ اس کمپنی کو بند کیا جائے حالانکہ یہاں پر اس کمپنی کو پروپر ملک کی اندر بین کیا گیا ہے اس کمپنی کو لیکن اس کے باوجود یہ کمپنی جو ہے مقام کر رہی ہے اس کے باوجود لوگوں کو یہ کمپنی لوٹ رہی ہے کس طرح سے لوٹتی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر میں بتاتا چلوں جو ٹائنز کمپنی ہے ان کے جو ورکرز ہیں جو کہ لوگوں کو پھساتے ہیں جال کے اندر اور لوگوں کو بلیک میل ایموشنل کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ پیسے دیں وہ کیا کرتے ہیں ٹائی شائب ڈال کے پینٹ تھری پیس ڈال کے اپنے آپ کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں اب یہ ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں ٹائنز کمپنی کے یہ پمپلیٹ وغیرہ بناواتے ہیں پمپلیٹ وغیرہ بنوانے کے بعد یہ کہہ کرتے ہیں جو کہ میڈل کلاس کے اندر لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں ہو گیا آپ لوگ میڈل کلاس کے اندر ہو گئے ان کو کیا کرتے ہیں پمپلیٹ وغیرہ دیتے ہیں اور پمپلیٹ کے اوپر کمپنی کا فون نمبر ہوتا ہے اور اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہنسوم ارننگ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ تھوڑا سا کام کر کے تو آپ اس نمبر پر کال کریں وہ آپ کو پمپلیٹ اس طرح مسجدوں کے آگے دے رہے ہوتا ہے اس طرح مارکیٹ کے اندر ان کے ورکرز ہوتے ہیں وہ پمپلیٹ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اب ہم جیسے جو میڈل کلاس ہے انہیں تو پیسوں کی ہوتی ہے کہ ہمیں کئی کوئی اچھی جوپ مل جائے ہم تھوڑا سا کام کر کے اچھی سی ہنسوم سی انکم جنریٹ کر لیں تاکہ گھر کا گزارہ کر سکیں تو جب آپ یہ آپ کو پمپلیٹ وغیرہ دیتے ہیں آپ انہیں کال کرتے ہیں تو کال کرنے کے بعد یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹوٹ میں آپ آئیں انسٹیٹوٹ میں آنے کے بعد یہاں پر تین دن کا سیشن ہوگا تین دن کے سیشن کے بعد ہم بتائیں گے کہ آپ نے کون سی جوپ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا کرتے ہیں اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ ان کے سیشن کو جوائن کرنے چلے جاتے ہیں ان کی ا Communist کے اندر جب آپ سیشن کو جوائن کرنے جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 2000 پیہ دے دیں ہم آپ کا فارم فیل کر دیتے ہیں تاکہ آپ سیشن کو جوائن کر سکیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ لیں 2000 پیہ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ فارم وغیرہ فیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ممبرشپ کا جو ہے وہ کارڈ بنوائیں کارڈ بنوانے سے کیا ہوگا آپ کو فائدہ ہو جائے گا آپ ہمارے جو کمپنی ہیں ہماری ارگنیزیشن کا حصہ بن جائیں گے آپ کہیں گے جی بنا دے ہمارا کارڈ وہ کہیں گے جی پانچ ہزار پیار لگے گا آپ کا تو پانچ ہزار پیار آپ کو وہاں سے بھی لے لیں گے ٹوٹل سات ہزار پیار انہوں نے خالی انٹری انٹری کا دے دیا ہے ابھی تک انہوں نے کام نہیں بتایا ٹھیک ہے آپ وہ دے دیا ہے سات ہزار پیار اب آپ ارگنیزیشن کے اندر انٹر ہوئے انہوں نے پہلے تین دن سیمینار رکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سیمینار کے اندر آپ لوگوں کو فساتے ہیں آپ لوگوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے ٹھیک ہے بڑے بڑے خواب دکھا کے آپ کو بلیک میل ایموشنل کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے اندر کام کریں ہی کریں اب کیا ہوتے ہیں جب یہ تین دن کا سیشن ہوتا ہے اس کے اندر ہی آپ کو کہتے ہیں جی میں پہلے بہت زیادہ ایک انفلینسر ہوگا تری پیس ڈالا ہوگا ٹائشہ ہی لگائی ہوگی اس طرح اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ کہے گا میں پہلے بہت زیادہ آپ کی طرح غریب تھا لیکن جب سے میرے کمپنی کو جوائن کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سٹیٹس دیکھیں میرے سور وغیرہ دیکھیں میری پیسے گاڑی دیکھ لیں جو کہ اس نے خود رینٹ پر لی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے انفلینسرز کو کیا کریں گے آپ کے سامنے لاکھیں کھڑا کر دیں گے اور وہ بڑی بڑی چھوڑے گا اپنی طرف سے کہ میں اتنا امیر ہو گیا ہوں اس کمپنی سے میں نے اتنا کمایا لاکھوں کما لیا میں نے کوٹھی وغیرہ بنوا لی اس نے گھنٹا بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے گھنٹا میں اس لی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو لوٹ کے ہی اس نے وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اب وہ اس طرح آپ کو بڑی بڑی چھوڑے گا ٹھیک ہے بڑی بڑی باتوں کے اندر آپ کو انوالو کرے گا آپ کہیں گے یار یہ بندہ بڑا ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پہلے ہماری طرح میڈل کلاس تھا ٹھیک ہے آپ کو اس اس طرح سے ڈائلوکس بتائے جائیں گے اس اس طرح سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی جائے گی کہ آپ مائل ہوتے چلے جائیں گے آپ کہیں گے یار بندہ نے ہونا ہے امیر اسی طرح ہی ہونا ہے اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے امیر ہونے کا جب تک میرے پیسے نہیں نہ دینے تب تک میرے امیر نہیں ہونا آپ نے پھر بھی غریب کا غریب رہ جانا ہے اور جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں کمپنی کو وہ امیر ہوتی چلی جائے گی اب تو آپ سوچ رہے ہوں گے یار سات ہزار پیسے انہوں نے کیا میر ہو جانا ابھی تو رکھو ابھی تو میں کہتا ہوں ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست یہ تو سات ہزار پیہ وہ انہوں نے سٹارٹ میں ہی لے لیا اس کے بعد آپ کو یہ تین دن پروپر موٹیویٹ کریں گے ٹھیک ہے بڑی بڑی باتیں سنوائیں گے سنانے کے بعد وہ کہیں گے کہ جی میں بھی یہ تھا پہلے وہ تھا اب میں کیسا ہو گیا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے یار میرے نا اس کمپنی کے ساتھ کام کرنے اب کیا کریں گے یہ اپنا اریجنل کارڈ آپ کے ساتھ کھیلیں گے وہ کہیں گے ہماری کمپنی کیا کر رہی ہے آپ کو سیل مین بنا رہی ہے آپ نے سیمپل پروڈکٹ سیل کرنی ہے وہ پروڈکٹ آپ کو کہیں گے کہ پہلے آپ ہماری کمپنی سے پجتر ہزار پے کی ایک اوفر ہے آپ وہ پجتر ہزار پے ہمیں دیں کمپنی والے کہیں گے اور ہم آپ کو ایک باکس دے رہیں گے جس کے اندر گھٹیا ترین پروڈکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی پرائز جو ہے پانچ ہزار تک بھی نہیں ہوتی جو آپ کو 75 ہزار پے کے اندر دے رہے ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ ٹھیک ہے وہ سکن کے حوالے سے کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں کچھ ہیر کے حوالے سے پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ کہیں گے یہ پروڈکٹس ہے 75 ہزار پے ہمیں دیں یہ پروڈکٹ آپ لیں اس پروڈکٹ کو آپ مارکیٹ میں سیل کریں تو اس طرح سے کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اس کے بعد ان کا کمپنی کا ایک اور سنیریو بھی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ نہیں لینا بل فرض آپ نہیں چاہ رہے کہ میں جو پروڈکٹ خریدوں پہ 75,000 پہ انویسٹ کروں وہ کہیں گے آپ 25,000 یا 35,000 پہ دے دیں آپ اس طرح کریں جب ہم 25,000 پہ دیں گے ہم آپ کو کمپنی اندر رکھ لیں گے آپ لوگوں کو ریفر کریں لوگوں کو پھسائیں جس طرح آپ پھسے ہیں وہ بندے نے آپ کو پمپلیٹ دیا وہ بھی بیسی کری کمپنی کا ایجنٹ تھا اس نے آپ کو پھسانا تھا اسی طرح وہ کہیں گے آپ اور بندوں کو لے کریں یہاں پہ انوالف کروائیں اس کمپنی کے اندر وہ جب انویسٹمنٹ کریں گے اس میں سے آپ کو کچھ دے دیا جائے گا مطلب کہ آپ کو اپنی پیمٹ ان سے نکلوانے کے لیے آپ کو اور بندے ان کو دینے ہوں گے اور بندے ان کی جال کے اندر آپ کو پھسوانے ہوں گے تب آپ کی پیمٹ وہ آپ کو ریکاور ہوگی تو اس طرح سے یہ جو کمپنی ہے آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہے اس طرح سے یہ کمپنی آپ لوگوں کو سکیم کے اندر پھساری ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ سکیم کر رہی ہے کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ سکیم کر چکی ہے یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بھی اس کے خلاف ویڈیوز بنی ہوئی ہے لیکن یہ کمپنی پھر بھی بند نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑا مافیا کا ہاتھ ہے جو کہ اس کمپنی کو رن کر رہا ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ یہ کمپنی وہ سٹوپ ہو جو بھی اس کے اوپر چھاپا مانے جاتے ہیں اسے پیسے لگوا دیتے ہیں کچھ کھانے بھی نہیں کے لیے دے دیتے ہیں اور پھر اپنا کام کانٹینیو رکھتے ہیں اور پھر وہی طریقہ جو کہ میڈل کلاس لوگ ہیں انہیں ٹریک کیا انہیں جو ہے اپنی جال کے اندر پھسایا ان سے پیمٹ نکلوائی اور انہیں کہا دیا کہ اور بندوں کو لے کر آؤ تب ہم آپ کو آپ کی پیمٹ دیں گے تو اس طرح سے لوگوں کو ٹریک کرتے ہیں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی ایموشن کے ساتھ کھیلتے ہیں انہیں بڑے بڑے خواب دکھا کے ان لوگوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کمپنی والے نکلوا لیتے ہیں اور انہیں کنگال کر کے بھیج دیتے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا پرسن کہے کہ یار آپ اس طرح کریں پہلے کمپنی کی یہ فیس ہوگی ٹھیک ہے انٹری فیس ہوگی اس کے بعد کمپنی جو ہے آپ کو پروڈکٹ دے گی وہ آپ نے سیل آؤٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کمپنی سے خرید نہیں پڑے گی پروڈکٹ تو آپ نے ہرگز ایسی کمپنی کے اندر نہیں جانا ٹھیک ہے جو کہ آپ کو پیسے آپ سے لے کر کہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ جوب کریں بھائی جان ہم تو جوب کرنے آئے ہیں نہ کہ آپ کو پیسے دینے آئے ہیں جوب کرنے کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے جوب کرنی ہے اس سے پیسے لینے ہیں یہ کمپنی ایسی کمپنی ہے کہ جوب بھی ان کے پاس کریں اور پیسے بھی ان کو ہم ہی دے دکھاؤ میرا جوتا بندہ دل تو کرتا ہے ان کو جوتے سے جانا وہ مارنا چاہیے جو ان کے ورکرز ہیں جو کہ اس ارگنیزیشن کو چلا رہے ہیں غریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں غریب لوگوں کی جبے کاٹی جا رہی ہیں اس طرح سے انہیں بلیک میل کر کے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی پتہ چل گئے ہوگا کہ کس طرح سے یہ کمپنی آپ لوگوں سے لوٹتی ہے آپ لوگوں کو بلیک میل ایموشنل کرتی ہے اور آپ کی جو پاکٹ میں پیسے ہوتا ہے وہ بھی نکلوا لیتی ہے اور آپ کو جواب کا جھانسہ دے رہی ہوتی ہے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو اپنے فرینڈز یا ریلیٹیوز میں لازمی سے شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اویڈنیس حاصل کر سکے اگر ایسی انفرمیٹری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لکھنے بلو نوٹفکشن کو لازمی سون کر لیں تاکہ ایسی یوسفل ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ لوگ اویڈنیس حاصل کرتے رہے ملتے ہیں کسی نیکس انفرمیٹری ویڈیو ٹاپک کے اندر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے نے اجازت سیف رہے سیکیور رہے اللہ حافظ